ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے فیسر ٹاؤن اسلام آباد کے مطلق اس کے اندر میں آپ کو کیٹا گیڑی اس کی پرائز اس کی ہیمینٹیز فیچرز کے بارے میں آپ کو ٹوٹل گائیڈ کروں گا سو کی باچنگ دس ویڈیو السلام علیکم ویورز دس از حافظ عثمان فرم ٹرائٹینیوم گروہ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹرائٹینیوم کے پلیٹ فارم سے آپ کو ڈیلی بیسیز پر ڈیفرنڈ سوسائیٹیز اینڈ کمرشل اور ریزیدنشل پروجیک کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں سو آج جس بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے فیسر ٹاؤن اسلام آباد ویورز سب سے پہلے میں اس کی آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا رہا چلوں یہ لہور سے ٹورڈ اسلام آباد کی طرف آپ موٹروے سے جیسے ہی جاتے ہیں تو پنڈری انٹرچینج سے جو نیکس انٹرچینج آتا ہے وہاں سے آپ جسٹ ہارڈلی ہاف کلومیٹر کی ڈرائیو پر یہ سوسائیٹی واقعہ ہے فتح جنگ روڈ اور تنور موڈ جو ہے اس کے اوپر لوکیٹیڈ ہے یہ ویورز اس کی اگر کٹیگری کی بات کریں تو اس میں آٹھ مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس یہاں پہ آویل ہیں اس کے بلوکز کی اگر بات کی جائے تو ای بی سی اس کے بلوک ہیں اے بی جو بلوک ہے وہ فولی ڈویلپ ہے اس میں پوزیشن ہے اور وہاں پہ انڈی یوزر جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں ویورز اگر فیسل ٹاؤن کی ہمینیٹیز کی فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ پارک، ہسپیٹل، کالج، سکولز ویرا اور کمیونٹی کلپ جو یہاں پہ موجود ہیں اس کی اگر پرائز کی بات کریں تو اس کے منیمم جو پانچ مرلہ کا پلوٹ تھا آج سے تین چار سال پہلے جب اس کی فرس ڈیل آئی تھی انسٹالمنٹ پہ تو یہ ایٹین لیک پہ تھا انسٹالمنٹ پلان کے اوپر تو جو کہ ابھی اس کی جو کرنٹ ویلی ہو ایک بلوک کے اندر پانچ مرلہ کی وہ ایک کروڑ کے پلس مرلہ کی وہ ایک کروڑ کے پلس مرلہ کی وہ 29 لیک کی تھی جو ابھی جو اس کی جو ایکسس کر رہی ہے جو اس کی پرائز انکریز ہو کے وہ 70 سے 80 لیک کے پلس مرلہ میں ہے اور سی بلوک میں اسی طرح ابھی جو اس کی پرائز ہے وہ 39 لیک سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی جو ہے 45 کے پلس مائنس میں یہاں پہ اس کی پرائز ہے اگر اس کو ہم ریزیڈنشل پوائنٹ آفیس سے دیکھیں تو یہاں پہ انڈ یوزر بہت زیادہ مچور ہو چکے ہیں اگر انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 18 لیک والا پلور تھا ابھی ایک کروڑ میں تین چار سال کے عرصے کے اندر جو ہے یہاں پہ انکریز کر گی ہے اس کی پرائز تو فردر بھی انشاءاللہ اس کی جو بلوکز ہیں جیسے سی بلوک ہے ابھی 39 لیک کی ابھی اس کی ڈیل تھی تو اس کی جو سیڈی نگر انٹرچینج ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہے اس بلوک کی جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیڈی اے کے اندر آ رہا ہے اس کا ہاپ سیکٹر جو ہے وہ سیڈی اے کے اندر آ جس سے آنے والا وقت میں فیوچر میں جیسے انٹرچینج اس کا سیڈی نگر کا بھی بن جے گا اور کشمیر ہائی رے سے بھی آپ اسلام آباد کے طرف ایزی لی جا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انکریز کر جائیں گی اس کی پرائز اس کے اندر جو ہے ایٹین سیکٹر بھی آ رہا ہے اور ایٹین پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ ہیں یہاں پہ وہ بھی ویورز یہاں پہ کافی زیادہ گروہ کر رہے ہیں جس کے اندر ایکسیز مال بھی ہے ایمریٹس مال ہے جس کی ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے والی ہے فائیو سٹار وہاں پہ ریسٹورنٹ ہوتل اپارٹمنٹ آ رہے ہیں ایٹین پروجیکٹ اور جس طرح میگا پروجیکٹ یہاں پہ گروہ کر رہے ہیں جس کے اندر ایکسیز مال اور ایمریٹس مال جس کی ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے والی ہے وہاں پہ 5 سٹار ریزیڈنشل اپارٹمنٹ آ رہے ہیں اس لحاظ سے یہ کافی گروہ کر رہا ہے یہ فیسل ٹاؤن اور اس کے جتنے بھی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی کمارشل اور میگا پروجیکٹ ہیں سو ویور جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پرسنڈ ریزیڈنشل کے لیے ایک اچھے محول میں ایک اچھی سوسائٹی میں اور نیر اسٹ جتنی بھی آل اوور لوکیشن ہے جیسے ائرپورٹ ہو گیا اس کا اندرونے شہر اسلام آباد کے اندر اور آپ پشاور کی طرف جانا چاہتے ہیں جتنا بھی یہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں کافی زیادہ یہاں پہ موگ کر رہے ہیں اس لحاظ سے بھی یہ کافی اچھی ایک سوسائٹی ہے جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریزیڈنشل کے لیے یہاں پہ پلار یا گھر لینا چاہتے ہیں وہ میرے سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہی نمبر میرا ویڈس اپ اور ایمو پہ بھی موجود ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ